بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سوفٹ وی ان سلوشن آج ہمارے ورڈ پریس کا تیسرا رکھر ہے جس میں میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ہم اپنے براوزر میں کس طریقے کے ساتھ ورڈ پریس کو رن کریں گے اور اس کے ڈیش بورڈ کو اپنے سامنے کس طریقے کے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں اس کے ڈیش بورڈ میں موجود ہیں اس کا میں مکمل انٹرڈاکشن بھی کروں گا اور ہم آج سے مکمل انسٹالیشن ڈاؤنلوڈنگ سب سے پہلے کی اس کے بعد انسٹالیشن کی اس کے بعد آج سے ہم اس کی پراپر دیویلپنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے آج میں آپ کو پہلی پوسٹ لگا کر بھی لکھاؤں گا کس طریقے کے ساتھ پوسٹ لگاتے ہیں پوسٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں پوسٹ کو ڈیلیٹ بھی کر ساتے ہیں آج سے ہمارا لیکچر کا ڈیوریشن جو ہے گا وہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی منٹس کا ہوگا کیونکہ ہم ہر روز اپنی ویڈیو کو ٹوانٹی یا ٹوانٹی فائی منٹس تک محدود رکھیں گے تاکہ کوئی ایک ٹاسک اس میں کمپلیٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ آپ ذہن بنا لیں کہ اب وہ پانی دیسمنٹ کا لیکچر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہمارا کوئی ایک ٹاسک بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر ٹاسک کو تین دفعہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے پہلے اس کو پوسٹ لگانا ہوتی ہے پھر اس کو ایڈٹ پھر اس کو ڈلیٹ اور پھر اس کو پبلش بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہم ہم آج کے اپنے لیکچر کی طرف آج کے ہم اپنے کام کی طرف کہ اس میں میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے جن لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لوگ جوٹیوٹیو سے دیکھ رہے ہیں اور لائک اور شیئر بھی لازمی کریں اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا ہم اتنی مہنے سے آپ کے لیے اتنی اچھی انفرمیشن اور اتنا اچھا کام لے کر آتے ہیں تو جو لوگ ہمیں فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فیدہ حاصل ہو سکے اور دوسرے تمام لوگوں تاکہ بھی وہ ہماری ہمارے یہ لیکچر جو ہے وہ پہنچ سکیں تاکہ وہ لوگ بھی ان سے فیدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ لوگوں نے یہ تمام کچھ کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ چلتے ہم آج کے اپنے میر داس کی طرف تو جی آپ کے سامنے بھی آپ نے اس لیے کے ساتھ جیسے میں نے اپنا یہ ویب بروزر جیسے اپنے سامنے اپنے سامنے اپنے اپنے کرنا ہے جن لوگوں نے انسٹالیشن کمپلیٹ کر لی ہوگی گر نہیں کی تو وہ میرا پچھلے لکتے دیکھ لیں اور اس کو ڈانلوڈی انسٹالیشن کمپلیٹ کر لیں اور جن لوگوں نے کر لی ہے وہ اس لیے کے ساتھ اپنے بروزر کو اپن کر کے رکھیں گے اور اس کے ریس پار پہ کریں گے یہاں پہ لکھیں گے لوکل 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 ہوسٹ اور انٹر کے بٹن پر کریں گے کلک تو آپ کے سامنے یہ ورحی سکرین آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا میں اس کے دو طریقے بتاتا ہوں ایک تو یہ آٹو طریقہ ہے کہ آپ بروزر میں لوکل ہوسٹ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی میں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کے لیے بہترہ وہ یہی طریقہ ہے میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے فارگ نیپل میں ایک بلینک اوپن کرتا ہوں اس کو بارتوں بن اس کو منیمائز کرتا ہوں اور وہ والا فولڈر سی فولڈر اوپن کرتا ہوں میں اپنا یہ میں نے سی اوپن کیا بیٹنامی کے فولڈر میں جائیں گے ورڈ بریس کے فولڈر میں جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ مینیجر ونڈوز پڑی ہوئی ہے یہ ایپ ہے ایک اپلیکیشن اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو سسٹم سے پرمیشن مانگے گا پرمیشن دینے کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں گو ٹو اپلیکیشن پھر یہاں پر اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں دیکھیں ایک نیو بروزر اوپن ہوگا اس کے اندر بھی وہی سکرین آجے گی لیکن یہ اب جو ہے وہ آپ کے اپنی مرضی سے مطلب اس کے اندر نہیں اوپن ہوگا بروزر کے اندر کے آپ کے بروزر میں اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں یہ اب بائی ڈی فالٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر پر اپن ہوگا جو ونڈو کا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے پھر آپ اس پہ کلک کر کے اپنے ڈیش بورڈ کو ایک سیکس کر سکتے ہیں میں اس کو کرتا ہوں ڈیلیٹ اس کو بھی کرتا ہوں ڈیلیٹ اور اس کو بھی کرتا ہوں ڈیلیٹ یہ دیکھنے وہی سکرین آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد میں کلک کروں گا ایک سیکس ونڈ پریس پر یہ میں نے کلک کیا اس پر یہ دیکھیں ہماری سکرین کا پہلا جو ڈیو ہے ہماری سائٹ کا وہ نظر ہمیں آنا شروع ہو گیا ہے یہ ایکسپلورر یہ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے یہ بائی ڈی فالٹ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کے پاس اس طرح کا نظر آئے گا کچھ بازکات اس میں فرق بھی آ جاتا ہے لیکن ہوتا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے بس آپ اپنے ذہن میں یہ ایڈبان بٹھا لیں اس کے بعد آپ سائٹ ایڈبان پر کریں گے میٹا ڈسرپشن میں جا کر سائٹ ایڈبان پر کلک کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اپنے ڈیش بورڈ میں یہ آپ ڈائریکٹلی اس کی اوپر اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح پہنچ چکے ہیں کیونکہ میں اس میں آریڈی لاغن ہوں جو لوگ اس میں لاغن نہیں ہیں وہ یہاں سے لاغ آؤٹ کر کے دوبارہ جب اس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہ ایڈبان سکین آئی گی اور آپ نے وہ والا وہاں پہ ایڈبان یوزر آئی ڈ اور اس کا پاسورڈ لگانا ہے جو ہم نے انسٹالیشن کے دراؤن وہاں پر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے میں آپ کو اس کا کچھ انٹرڈاکشن کرواتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈائش بورڈ ہے اب وہاں اسکرین کے درگی جو پہلے اب نظر آ رہی تھی وہ ایسے ہے کہ وہ تھی یوزر سائٹ یہ ہماری ایڈمن سائٹ آگے اب یوزر سائٹ یہ ہے یوزر بلوک اور اگر آ رہا ہوگا آپ کو ریسٹ سائٹ آپ اس کو رائٹ کلک کر اوپن کر لے نیو ٹائب میں یہ دیکھ رہے ہیں وہی سکین یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب اپنے ایڈمن سائٹ پہ جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں ہوم اپڈیٹ اپڈیٹ آئی ہوئی ہے میں اب اس کو اپڈیٹ نہیں کروں گا اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کروں گا کیونکہ ابھی میرے پاس نیٹ کی سپیڈ کوچھے نہیں آرہی اس لیے جب اچھے ہوگی تو اپڈیٹ بھی لازمی کروں گا تاہ کہ جو جائے اور ہمارا فل فنکشن اس کے بعد پوسٹ ہے میڈیا ہے پیجز کومنٹ اپیرنس بلوگین سیزر ٹوز سیٹنگ ایک ایک کو مطلب ایک پر کام کرنے سے پہلے میں آپ ایک ایک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا انٹرڈکشن دیتا ہوں اس کے بعد ہم کسی ایک اٹھائیں گے تو یہ ہے پوسٹ پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے جس لیے ہم اپنے فیس بک کے اوپر پوسٹ لگاتے ہیں تو فیس بک پر پوسٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے جو پکچر یا ویڈیو آپ پوسٹ لگاتے ہیں جس ہمیں آپ کے فرینڈز بغیرہ کو سائٹ کے اوپر نظر آنا شروع گیتی لوگ اس کے پر کمینٹس کچھ کچھ کرتے ہیں یہ دیکھیں پوسٹ پر مکلک کرتا ہوں جب لنک کر اس میں ایک پوسٹ بھی سامنے لگاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میڈیا میں میڈیا میں لیبریلی ہے میڈیا کیا چیز ہے میڈیا میں آپ اس میں پیکچر بھی لگا سکتے ہیں میڈیا میں اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں کچھ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے اس کے بعد پیجز آپ پتا ہوگا جیسے میں آپ کو کوئی یہ دکھاتا ہوں اوپن کل کے ویب سائٹ پور ایمپل میں پی پی ایس سی کی ایس اوپن کرتا ہوں پنجاب پی سی دیکھیں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہوم جاب شیدول ریزلٹس انفرمیشن ڈیسک پبلیگیشن پریس ریلیز فیڈبیک میمبر گھنٹک یہ پیجز ہیں یہ تمام کے تمام پیجز ہیں ہم اس لنک کے سجرے اپنے اس میریو کے اندر پیجز ایڈ کریں گے ایڈ نیو کر سکتے ہیں آل پیجز کریں گے تمام اور ڈی اس کے اندر بیلڈ پیجز دیں گے ایڈ نیو کریں گے تو نیا پیج ایڈ کرنے کے لئے آجائے گے ٹھیک ہے اس کے بعد کومنٹس کو ہیڈل یہاں سے گیتا ہے آپ کی پوست کے نکی جیسے فیس بکی نیچے کومنٹس کورا دیتے ہیں تو اپیرنس نظہری صورت شکل اس کو چین کر سکتے ہیں اپنے تیم کو اپنے ٹیم کر سکتے ہیں تو یہاں سے کریں کہ اگر آپ کے پاس مجود ہے تو اس میں ایڈیٹیو کر رہا اپریڈنگ یہاں سے کریں گے ویڈیٹس مینیو اور تیم ایڈیٹر یہ بھی کچھ اس کے انپورٹن ایڈیمیٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں کیا کے چیزے ہیں گی میں اس کو explore کروں گا تو اس میں بتاؤں گا جس آپ سا کو دیکھتے رہیں پلگین پلگین سے ایک سیپریٹ فنکشن ہے جو آپ نے فنکشن اپنی ویب سائٹ کے ایڈ کرنا باتا ہے اس کا سیپریٹ ویگر اپشن آتی ہے تو یہ بھی ان کے استعمال کے لیے سب دین ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر فنکشن لیٹیز کو ایڈ کرنے کے لیے پلگ کا یوز بھی کریں گے اس کے بعد یوزر انفرمیشن میں وہ تمام یوزر آ جائیں گے جو آپ کی سائٹ کو ہینڈل کر رہے وہ آپ دوسر کے ایڈ یوزر یا موڈریٹر بھی ہو سکتا ہے ٹول میں جب جاتے ہیں تو اس میں ایمپورٹ ایکسپورٹ آپ اپنی سائٹ کو ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ پرسنل ڈیٹا اریز پرسنل ڈیٹا اس کے بعد سائٹنگ میں جاتے ہیں جرنل یہ ایکسپورٹنٹ سائٹنگ ہے جب یہ کریں گے تو آپ پتا چلے گا میں آپ کو سامنے کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن ابھی اس کا تھوڑا سا اگر سائٹنگ میں جرنل سائٹنگ سائٹنگ یہ بھی چھوٹا تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوور ویو تھا اس ڈیش بورڈ کا کلیئے تو اب میں آپ کو ایک اس کے اندر کام کر دکھاتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہم کیا پروفارمر دیتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر جائیں آل پوسٹ میں آل پوسٹ کر کے آل پوسٹ میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک پوسٹ پڑی ہی 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 پوسٹ 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 سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیلو ورلڈ میں آپ کو نا یہ ہیلو ورلڈ کی جگہ کوئی کک ایڈٹ یا ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں یہ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں یہ کس لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے گھبرانا نہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کس مقصد کے چیزیں یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی لیکچر چھوڑنا نہیں ہے تمام لیکچر کو بڑے دیہان سے آپ نے سننا دیکھنا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس کو کر دیں بھئی آپ ڈیلیٹ تو میں اس کو یہاں سے پاکستان زندہ بات اور اس کو کر دیں گے ہم یہاں سے ٹھیک ہے بھی تو یہ میں نے کر دیا اس کو تو آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ میں نے نیو ڈیلیٹا کی ہے پاکستان زندہ بات رکھ ہے اب اس میں کیا طریقہ کر رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا آگ اس میں یہ ہے کہ اس کو کرنا ہے آپ نے edit تو میں نے کر دیا یعنی کہ اس کو پرس کریں گے تو یہ چیز ہمارے save ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں ایسے اچھا اب یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا لکھ اور اس کو کریں گے آپ remove ٹھیک ہے backspace کے ساتھ remove کریں پاکستان زندہ بعد لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں پاکستان لکھتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان army لکھتا ٹھیک ہے پاکستان army اس کے بعد update کا یہ button ہے یہ button update ہے آپ نے یہ کبھی بھی نہیں بھولنا اس پہ کلک کریں گے تو یہ والی آپ کی editing جو ہے وہ save ہو جائے گی post update یہاں پر لکھا ہوا آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب اس طرح سے یہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے page کو کرنا ہے ری فریش ٹھیک ہے جب آپ اس کو کریں گے ری فریش تو پھر اب ہم دیکھ دیکھیں یہاں سے میں نے دیکھیں یہاں پر پہلے آرہا تھا وہ ورلڈ وغیرہ لکھا آرہا تھا اب یہاں پہ پاکستان آرمی آگئے بھی یہاں پہ پاکستان آرمی آگئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلی post کو ایڈٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے یہاں تو مطلب اس ری کے ساتھ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جب کہ ویب سائل تو بہت خوبصورت اور کلر فول اور یہ انشاءاللہ یہ ابھی جتنی دیر تک آپ ایک 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 ایلیمنٹ کو دیکھیں گے اب آپ کو اس لگ ہونا چاہیے آپ سی نہیں سی دیں آپ کو سمجھ لیں کہ یہ ایڈٹ کرنا آ گیا ہے ایک پوز اب میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ already exist کھی اب یہ پر دیکھیں یہ ایڈٹ ہے یہ ایڈٹ کھا مطلب یہ پر آپ کچھ چیز کر یہ دیکھیں فور ایڈٹر اب آپ کو یہ اپنے ایڈٹر میں نہیں لے کے جئے اس جگہ پر یہ چیز نہیں کرنے تو یہ پر بھی کرنے کے بعد آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہوں گا میں اس کو اس ہی پہ لے کے جاتا ہوں اور سوری چل بھی آجا پوست پہ ٹھیک اور ٹریش ٹریش کا مطلب آپ کو پتا ہو گا بہت سار لوگ جو لوگ ایمیل وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکشلی لائٹ نہیں ہے اور بیٹری بندو ہو رہی اس لئے ہمیں سکتے کام کرنا ہوگا اس پر ٹریش ٹریش کا مطلب ہوتا ہے کہ پوسٹ میری ڈریٹ ہو جائے لیکن میں ڈریٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں آپ دکھانا چاہتا ہوں کہ پوسٹ بائی پوسٹ کسی ہوتا ہے ایک اور طریقہ بھی ہے بھی یہاں پر دیکھیں بلک ایکشن ہیں کچھ اور اس میں یہ دیکھیں ایڈٹ اور مووو ٹو ٹریش بھی اگر اپنے ایک ہی پوسٹ کو ڈریٹ کرنا تو یہاں سے ڈیریکٹ ریش میں ڈال سکتے اگر نہیں تو ہم جیسے یہاں سے میں سارا سیلیکٹ دیکھا چلے میں ایک پوسٹ مگا کی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ اوپر کلک کریں یہاں پر میں ایڈ اوپر کلک بہت انفرمیشن بھی دوں گا ٹھیک ہے تو انفرمیشن یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں پر پاکستان جلدہ باد لکھا ہو ہے تو یہاں پر میں یہاں پر مائن ایس ممید پر اتھر ٹھیک ہے اوکی اور اس کے بعد پبلش کے بٹن پر کلک کر دوں گا ٹھیک یہ پبلش ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں پبلش ہو چکی ہو گی کیونکہ یہاں پر میسیج آ چکا ہے پوسٹ کا اور اس کو ریفریش کرنا یہ دیکھیں میری پہلی پوسٹ جو موجود تھی پاکست آرمی 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 کتنا اچھا طریقہ کر رہے کس طریقے کے ساتھ اس کو لگا رہے آرمی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دونوں کو میں کیا کرنا ہے موو ٹو ٹریش کرنا ہے یہ دیکھیں میں موو ٹریش کروں گا اور میں جب اس پہ کلک کروں گا جی اور اس کے بعد اپلائی کے بٹن پہ کلک یوں ہی میں نے اپلائی کے بٹن پہ کلک کیا دیکھیں اگر میں انڈو کرتا ہوں تھی یہاں پر آ جائیں گے لیکن میں نہیں کروں گا آپ کو دکھانے کے لیے یہ موو ہو چکی ہے یہ دیکھیں نتھنگ آ ٹھیک ہے کوئی پوست نہیں ہے اب دیبارہ سے ایک نئی پوست یہاں پر ڈالتے ہیں اور اس کو ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کو ڈیٹا کریں گے آپ لکھتے ہیں دی یہاں پر لکھتے ہیں دی یزمان شیراندی دھتی ٹھیک ہے جی یہاں پر رکھیں گے پاکستان پاکستان زندہ باد ٹھیک ہے یہ لکھ لی ہے اس کے بعد پبلش اور یہ پبلش پر کلک کر دی ٹھیک ہے پوست پبلش ہو چکی ہے آپ کو نظر آدھ ہوگا اگر آپ اس کو ریفریش نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن نیو کروں گا اور یہی میری پوست یہاں پر مجھے نظر آئی گی میں آپ کو ہر وہ طریقہ بتاؤں گا جو اس کے اندر آپشن آوپشن آویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پوست نظر آ رہی ہی آپ کو زمان شیراند دھرتی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پاکستان زندہ باد اس کے بعد پوست کر دیتے ہیں کمیٹس دیکھیں کمیٹس پوست ہو چکے نائس رائٹنگ ٹھیک اور ایک کو میں بند کر دیتا ہوں ادھر آ جاتا ہوں اور آل پوست پہ دوبارہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آ چکا ہے یہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر جو لکھا تھا کہ یہاں پر میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کیا چکر ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں میں کمیٹس دیکھا تھا اور اس کو اپلائی بھی کیا تھا اور وہ پوست ہو چکا تھا نائس رائٹنگ وہ کہاں پہ لیا آپ کے سامنے میں دوبارہ ادھر لے کر آتا ہوں اس کو بیگ پر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے یہاں پر ایسے تھا کوئی اس کا مطلب کمیٹس آئے میری پوست کروں گا کلک یہ مجھے اس میں لے جائے گا کمیٹس میں دیکھیں لکھا آگیا ہے یہاں پر کیونکہ میں نے خود لکھا ہے کمیٹس کی آگر آپ میں سے یہاں پر آپ لکھیں گے تھانکس ٹھیک ہے اور اس کو ریپلائی کر لیں ٹھیک ہے ریپلائی ہو گیا اس کو اچھا اس کے بعد ایڈیٹ ایڈیٹ سپیم میں ڈالنا چاہتے ہوں اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ آپ نے اس یوزر کو آنسر دیا یعنی کہ اس کو ریپلائی کی آپ نے تھانکس اس کو تھانکس بولا ہے کیونکہ یہ نائس رائٹنگ آپ نے کی ہے کہ ازمان شیران دھر دی ہے ٹھیک ہے تو اس رقی کے ساتھ آپ اس کو بلک ایکشن کے ساتھ سیمنٹین سری بھی کر سکتے ہیں آل پوسٹ پہ دوبارہ جائیں تو اب اس میں دو تین چیزیں جو بھی تھیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں سب سے پہلے چیز یہ کہ آپ نے پوسٹ لگانی کیسے ساتھ ہے پوسٹ کو ایڑڈ کیسے کرنا ہے پوسٹ کو ٹریش میں کیسے دارنا ہے پوسٹ کو کیسے دارنا ٹھیک ہے اور پوسٹ پہ کمنٹ ہوتا ہے اس کو کیسے ریپلائی کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہوگا یہ پتہ ڈک چکا ہوگا کہ آپ نے پتہ چکا ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چکا ہوگا کہ کسی کے ساتھ آپ نے اپنے ونٹ پیس کے اندر لاغ ان ہونا ہے لاغ ان کے بعد آپ نے پوسٹ کس طریقی کے ساتھ لگانی ہے پوسٹ کے اوپر آنے والے کمنٹ کو ریپلائی کسی کیسے کرنا ہے پوسٹ کو ڈریڈ کیسے کر سکتے ہیں پوسٹ یہ بھی میں پھر کبھی آپ کو بتاؤ گا لیکن ہماری ایک چیز جو ہے وہ ڈیش بور میں کمپلیٹ ہو چکی ہے پوسٹ میں آپ بتاؤ گا کہ پوسٹ کے اندر آپ نے اکثر دکھاؤ ہو گا پھر پھر بگر بگر لگی ساتھ وہ کیسے لگاتے ہیں یا کسی میڈیا کو یوز کرتے ہو کسی کی ساتھ پوسٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ چیز ہم ضرور دیکھیں گے اس کے بعد پھر ایسا سٹیب بسٹیب ہم پورے ڈیش ویب سیٹ بھی بنائیں گے اور اتنی دیر تک آپ میں ساتھ رہیں گے تاکہ آپ پورے کپورے بنائیں ٹھیک ہے تو انڈ پر تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ اور جن لوگ کو میرا میرا یہ لیکش اچھا لگا ہو وہ پلیز کمنٹ کے اندر بتائیں کہ میں کسی لیکش یعنی کہ اپیل کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اچھا ہے یہ برا ہے جو بھی ہے میں نہیں آپ کو کہ مجھے لائک کریں یا ڈس لائک کریں آپ کے مرضی ہے لائک کرنا لائک کرنا تو بس لائک کرنے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں جو کچھ بھی بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ پر میں چھوڑتا ہوں لیکن اگر ہمارا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب میرے چینل کو بھی ضرور کریں لائک اگر آپ کو اچھا لگ کریں لیکن سبسکرائب آپ کو اچھا لگ ہے برا انداس نہیں کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو لوگ ہمیں فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے دونوں سائیڈوں کے اوپر میں ایک ہی چینل چلا رہا ہوں جن کے فیس بک پیج پہ بھی میرا سوپ ٹھیک اندسٹری کے ساتھ پیج ہے اور یوٹیوب پر بھی سوپ ٹھیک اندسٹری کے ساتھ چینل ہے جو لوگ مجھے فیس بک سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو لائک اور شیئر بھی کریں اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کریں اور ساتھ والے ڈیل کے آئیو کنف لازم نی کلک کریں تاکہ آپ کو موسیقی موسیقی موسیقی